یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ ان کا کورا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے نہ اپنی تربیت میں سنے نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوئے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈھینڈ کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو جس شخص کو عورتیں ڈفینڈ کریں جس شخص کو عورتیں ڈفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادی کیا ہوگی کہ لیسلیشن کی ایک سینٹیٹی جو ہے ضرور ہونی چاہیے جو بھی پروسیجر ہے جو بھی پروسس ہے اس کو فالو ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا یا اس وقت ان کو شرمہ یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈسولیشن بھی اسیمٹی کی کی اسی سانس میں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اسی سانس میں ڈسولیشن بھی اسیمٹی کی جو بعد میں ریورس ہوئی جن لوگوں کو اتنا تاریخ اور بیانک ماضی ہو وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر دیں نہیں پہ میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں خواہد صاحب آپ چیئر کو ایڈرس کریں دیکھیں میں نے کوئی بات دی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی کہیں گے ہم خواتین ہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو اگر ٹھیک ہے چلیں نہیں اللہ کا فضل ہے میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ باقیات ہے خندرات ہے ان کے جناب سمیکر یہ خندرات ہے ان کے یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپانج کرتا یہ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ دیکھیں order in the house please خجہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی آپ تشریف رکھیں جی خجہ صاحب اینے اینے چاہی دا ہے بات سنیں آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوئے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں خجہ صاحب جس شخص کو جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی شکریہ نو کراسٹا خجہ صاحب آپ تشریف رکھیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے لئے قابل عزت ہیں صرف ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈیوکیشن میں سنیں افسوس افسوس کہ ایک ہمارے بڑے اونرابل میمبر نے کہا کورا کرکت دوسرے اونرابل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے اونرابل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے تو میری آپ سے اس تدہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے انہوں نے تو دس ملک میں چلے جانا ہے تو ہم یہ مائی کھولیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنے کردار کو امپروف کیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا ایسی بات کرتے ہوئے جو ہے جت کا ایک ماضی بھی ہو ایک کانٹیکس بھی ہو تھوڑا سی شرم تھوڑا سی آیا کرنی چاہیے یہ میں صرف یہ ارکارڈ درست کرنا چاہتا تھا کہ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو میں ضرور کسی پہ انگلی اٹھاؤں اگر میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو پھر مجھے انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو کچھ ہے اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ میں میں نہیں جانا چاہتا لاؤ منیسٹر صاحب اس میں بولیں گے میں اس بات کا ضرور اہامی ہوں کہ لیجسلیشن کی ایک سینکٹیٹی جو ہے ضرور ہونی چاہیے جو بھی پروسیجر ہے جو بھی پروسس ہے اس کو فالو ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا یا اس وقت ان کوئی شرمہ یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈیسلیشن بھی اسیمٹی کی کی اسی سانس میں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اسی سانس میں ڈیسلیشن بھی کی اسیمٹی کی جو بعد میں ریورس ہوئی جن لوگوں کو اتنا تاریخ اور بیانک ماضی ہو وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹیٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں نہیں بھے میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں خواہی صاحب آپ دیکھیں میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی کہیں گے ہم خواتین ہیں یہ کیسی باتیں کرتا ٹھیک ہے چلیں نو کروس ٹاک پلیس پینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں نو کروس ٹاک میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نو کروس ٹاک پلیس آرڈر ان دہ ہاؤس یہ باقیات رہ گئی ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ باقیات ہے کھنڑ رات ہیں ان کے جناب سمیکر یہ کھنڑ رات ہیں ان کے یہ ان کا کورا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے یہ لفظ کورا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپانج کرتا ہوں یہ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ دیکھیں آرڈر ان دہ ہاؤس پلیس خجہ صاحب ایک منٹ 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 دیکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی آپ تشریف رکھیں جی خجہ صاحب اینے اینے چاہیدہ ہے بات سنیں آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوئے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جس شخص کو جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی تینک یو شکریہ نو کراسٹا خجہ صاحب تینک یو پلیز آپ تشریف رکھیں میں لاؤ منسٹر صاحب سے کہوں گا آپ خموشی سے تشریف رکھیں فاضل مہبران آپ تشریف رکھیں خجہ صاحب تشریف رکھیں آپ پلیز میں حضرت لاؤ منسٹر کو سننا چاہتا ہوں اس مسئلے میں آپ تشریف رکھیں یہ قانونی بات ہے آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی لاؤ منسٹر صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں آپ نے دو منٹ دیئے اور میں اس اونرابل ہاؤس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں آتے ہیں ہم سب کو قابل عزت سمجھتے ہیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے لئے قابل عزت ہیں صرف ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈیوکیشن میں سنیں افسوس افسوس کہ ایک ہمارے بڑے اونریبل میمبر نے کہا کورا کرکٹ دوسرے اونریبل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے اونریبل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لئے نہیں کرتے تو میری آپ سے اس تدہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے انہوں نے تو دس مٹ میں چلے جانا ہے تو ہم یہ مائی کھولیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنے کردار کو امپروف کیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا جی سینیٹر مشتاق صاحب دو منٹ گا آپ کو جی دو کبا سینیٹر